یہ متعلق پچھلے ہفتے ایک سوال ہوا تھا تو بھائی نے پھر توجہ دلائی ہے کہ درمیان میں بات رہ دی جی کیا تھی بات وہ غیبت یہ تھی کہ جب بھی چار رشتے دار اکٹھے ہوتے ہیں تو اگر چار ہوں تو تھی اگر چوتھا اٹھ کے گیا تو باقی تین اسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو غیبت کی طرح شری طریقے سے وضاحت بھی فرما دیں اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیں غیبت کے بارے میں عام طور پر حدیث پاک میں کیونکہ آیا اس طرح کہ اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات اس کی غیر موجودی میں کرنا جو واقعی اس میں عیب ہو مگر اگر وہ سامنے اس کے بیان کیا جائے تو اس کو برا نہیں ایسی بات اس کے پیچھے کرنا یہ غیبت ہے اس سے پر بہت سوال پیدا ہوتے ہیں جس سے جان نہیں چھوٹتی کیونکہ کئی موقع پر حضور نے بھی لوگوں کو بعد میں برا کہا مات کے بعد بھی لوگوں نے کہا کہ یہ جہنمی ہے اور حضور نے بھی کہا واقعی غادب ہو تم نے جب اس کی مضمت کی ہے سب نے تو تمہاری زبان نکارہ خدا دوست کی تو یہ نہیں کہا کہ کیوں برا کہہ رہے ہو مر چکے اس لیے اس میں ایک بات بڑھانی پڑے گی کہ کسی کے پیچھے اس کا واقعی عید دیان کرنا صرف اس نیت سے کہ یہ بدنام اور درید یہ بری نیت ہوگی نا پھر ہو گئی غیبت اور اگر کوئی جید مقصد ہے کہ وہ برا آدمی اور آپ لوگوں کو بچانا ترکی ہو سا تو اطلاع دیں یہ بدواش ہے یہ بچہ نشاک ہو رہا ہے اس کو بیٹی نہ دے رشتہ یہ فرض ہے یہ غیبت جو ہے نا جید نہیں فرض کہ کوئی رشتہ مانگ رہا آپ کو پتا کی ہے تو حرامدازہ نشہی ہے تو بچی والوں کو اگر بتا دیں کہ ایسا ہے تو یہ کہہ نہیں آپ نے عرب بتا دیا بتانا پڑے گا اور اگر حدیث کے راوی جو ان کے عائبنا اور ما بیان کرتے ہیں کہ یہ دھوٹے راوی ہیں ان پر اعتبار نہیں تو سارا دین کا عرب پر بہت کتابیں بڑی ہوئی ہیں کہ یہ دھوٹا آیا یہ ایسا تو یہ ضرورت ہے نیت نیک سے کہ دین بتا دیا صرف بدنام کرنا نہیں تو آپ نے یہ بات سمجھ نہیں جہاں تحقیر کا جذبہ ہو کوئی جید مقصد نہیں نہ آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نہ کسی کو بچانا چاہتے ہیں صرف یہ کس کی عزت نہ رہے یہ گندہ ذہن ہے اس وجہ سے کسی کی برائیاں بیان کرنا یہ غیبت اگر کوئی صحیح مقصد ہے تو کوئی حضارت میں آپ جا کر شکیر کرتے ہیں اس نے مجھ پر ظلم کیا تو حیبت اس کا بیان کرتے ہیں مگر یہ جاہد مقصد ہے یہ امام نبی رحمت اللہ نے احادیث کی روشن بڑا کمال کیا حدیثوں کے حوارے دے کر کہ یہاں وہ غیبت ہے پیچھ پیچھے بات نے کیا ہے مگر یہ غیبت نہیں شمار گئی کیونکہ ان میں سب میں مقاصد نیک ہیں صحیح غرض کے لئے آپ بیان کیا گیا کسی کے باپ کوئی آپ اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ بگڑ رہا تو یہ ہے تو اس کی غیبت ہی بدار مگر نیت نہیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے یہ بد جائے اس میں کیا ہے تو یہ مقصد پر مبنی ہے کہ وہ آدمی کس غرض سے اس کا بیان کر اگر تسیل یہ کہ اس کی عزت نہ رہے لوگوں کی نظر میں یہ گر جائے یہ نہیں ہونا جائے اگر اس کی اصلاح کے لئے یا کسی دوسرے کو اس کے ذرد سے بتانے کے لئے آپ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ کوئی غیبت نہیں وہ آئین درست ہم ممبروں پر کئی کمبختوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں ایسے ایسے تو لوگ روک دیں کہ وعد ہی نہ کرو پھر نہیں بیان کرنا پڑے اب یہ بھی کئی لوگ کہتے ہیں مردوں کو برانا کو یہ بھی اتنا عام نہیں جملہ حدیث پاک کو سمجھنا چاہے کئی مردیں جن کو حضور نے براکا آپ بخاری جنگ میں دیکھیں آپ کا چچا ابو لہب مر گیا مگر صاحب لکھا اس کے پر کہ ابو لہب لانہ اللہ کہ ابو لہب اللہ اس پر لانت کرے مرنے کے پر تو جو برے ہیں ان کو برا کہنا ہے اور دین ہے اور یہ بالکل امت کو بچانے کے لئے کہ یہ ایسے ایسے بدماش گزرے ہیں یہ کوئی وہ غیبت نہیں ہاں جن سے امت کو کوئی نقصان نہیں پڑت میرے اندر کوئی آئے بے شراب نوشی کا کوئی نقصان نہیں میری اپنی ذاتی یہ مرنے کے بعد نہیں ہونی چاہیے باقی جنہوں نے امت کو برباد کیا ہے بلتیں پھیلائی ہیں اسلام کو برباد ان کے مظالم اور ان کی برائی ہیں تو دفتر بڑھے پڑھے قرآن و حضیٰ ان کو کون رکھتے ہیں رسول کریم کے سامنے جنازہ گزرہ لوگوں نے کہا یہ ایسا نیک تھا آپ نے ہونے وجب ہے دوسرے کو برا کا وجب لوگوں نے پوچھا کیا فرمایا جس کی تعریف کی کہنا مگر دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی جاید غرض ہے صرف چسکہ لینے کے لیے تو نہیں جزا کون اللہ خیرہ